بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فور سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ جٹوٹ پڑھنے والی جو ریسپی ہے آپ کو شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے ایگ نوڈلز ایگ نوڈلز بڑی ہی مددار بندی ہیں اور بڑی ہی جلدی تیار ہو جاتی ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے شرط یہ ہے کہ پوری ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو جلدی سے اپنے جو ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو پیکٹ نوڈلز لیے تھے تو ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے سائیڈ پر رکھ لیا ہے پانی میں نے اس کا ڈرین کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ ڈال کے اچھے سے اس کو میس کر لیا ہے تاکہ نوڈلز آپس میں جھڑے نہ تو یہاں پہ ابھی میں نے چار عزت انڈے لیے ہیں انڈوں کو ابھی ہم ایک بوائل کے اندر ڈالیں گے انڈوں کو ہم نے ایک بڑے سے بوائل کے اندر ڈال لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ون فورس ٹی سپون پی سی ہوئی بلیک پی پر ڈالوں گا ون فورس ٹی سپون ہی میں اس کے اندر ڈالوں گا نمک کا اور یہاں پہ میرے پاس ہے تھوڑی سی بری کٹ کی ہوئی سب بیاض تو یہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اچھے سے ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے انڈوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں چولے پہ اور بہت ہی مددار ایگ نوڈلز تیار کر لیتے ہیں ایگ نوڈلز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم انڈوں کو فرائی کریں گے تو پین کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ کوکی نویل ڈالیں گے پہلے اگر آپ کے پاس پین نہیں ہے تو آپ طبقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر انڈے ڈالوں گا جو کہ ابھی ہم نے پھینٹ کے تو سائیڈ پر رکھے تھے پین کے اندر انڈے ڈالنے کے بعد ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میڈیم سے لو ہی ہے تو اسی طرح سے دیکھیں ہم نے انڈے کے جو چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں وہ تیار کر لینے ہیں یا کہ انڈے کے چھوٹے چھوٹے جو پیسیز ہیں وہ ابھی ہم نے تیار کر لینے ہیں تو میں یہ دیکھیں پین کے اندر ہی اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ابھی ہی کر لوں گا تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھیں انڈے کو ہم نے اچھے سے کھو کر لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ریشے ہیں وہ میں نے چمچ کی مدد سے کر لیے ہیں تو ابھی ہم اس کا جو پلے ہیں وہ بند کریں گے اور انڈے کو ہم پین سے باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں انڈوں کو ہم نے فرائی کر کے تو علیدہ برطن میں نکال لی گیا ہے تو ابھی ہم ایگ نوڈرز بنانا سٹار کرتے ہیں تو کڑاہی کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ کو کنگ آئیل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بری کٹ کیا ہوا دیسی لیسن ڈالیں گے تو تین سے چار جب میں نے دیسی لیسن کے لیے تھے جس کو میں نے بری کٹ کر لیا ہے لمبائی میں تو ابھی ہم نے جو فلیم ہے وہ ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے جلدی سے جو ایگ نوڈرز ہیں وہ تیار کرنی ہیں تو یہاں پہ ون بائی ون میں اس کے ساتھ جو سبزیاں ہیں وہ فرائی کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا تو لیسن کو ہلکا سا فرائی کریں گے لیسن کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیاز ڈالیں گے تو پیاز کو میں نے بری کٹ کر لیا ہے تیس سیکنڈ کے لیے پیاز کو بھی فرائی کریں گے تاکہ پیاز خوڑا سا نرم ہو جائے جیسے ہی پیاز خوڑا سا نرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر سبزیاں ون بائی ون کر کے دار دیں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ایک کپ بری کٹ کی ہوئی گاجر ڈالوں گا تو گاجر کو میں نے لمبائی میں کٹ کیا ہے اچھے سے میس کریں گے اور ہلکا سا ہم گاجروں کو فرائی کر لیں گے تو گاجر ہم نے اس لیے پہلے ڈالی ہے کیونکہ گاجر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے گاجر تھوڑی سی سکت ہوتی ہے تو اس لیے میں نے گاجروں کو پہلے ڈال لیا ہے گاجروں کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر شملا مرچ ڈالوں گا تو شملا مرچ بھی میں نے ایک کپ لی ہے لمبائی میں کٹ کی ہوئی اچھے سے میس کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر ایک کپ بری کٹ کی ہوئی بندگو بھی ڈال دیں گے اچھے سے میس کریں گے اور ہلکا سا ہم ان تینوں سبزیوں کو مزید کوک کر لیں گے جسٹ ایک منٹ کے لیے سبزیوں کو میں نے اچھے سے میس کر کے تو ہلکا سا پرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر بھرکے چکن پاؤڈر ڈالوں گا چکن پاؤڈر اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے میس کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر بوائل کی ہوئی نوڈلز بھی ڈال دیں گے نوڈلز ڈالیں گے بوائل کی ہوئی تو ابھی اس کو اچھے سے میس کریں گے تو یہاں پہ جو چمچ ہے وہ دو لیے ہیں میں نے تو دو چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے میس کرنا ہے نوڈلز ڈالنے کے بعد ابھی میں نے اس کو اچھے سے میس کر دیا ہے تو اس ٹائم پہ آکے ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو ایک کھانے کا چمچ بھرکے میں اس کے نڈالوں گا سویا سوس ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ وینیگر یعنی کے شرکہ ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے نڈالیں گے پی سی گوی بلیک پیپر کا دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے میس کریں گے سوس ڈالنے کے بعد ابھی میں نے اس کو اچھے سے میس کر دیا ہے تو ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر فرائی کیا ہوا انڈا ایک کھانے کا چمچ بھرکے میں اس کے اندر بری کٹ کیا ہوا سب پیاز ڈالوں گا اچھے سے میس کریں گے جلدی سے تو ہلکا ہم اس کو مزید کھ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اور جو فلیم ہے وہ میں نے ہائی ہی رکھا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو جلدی جلدی کھ کرنا ہے مزید ایک منٹ کھ کرنے کے بعد ابھی میں اس کو جو فلیم ہے وہ بند کر دوں گا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور گرما گرم ایگ نوڈلز ہماری تیار ہو چکی ہیں آپ بھی گھر پر یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی بچوں کو خاص اور پیس سب سے زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی یا کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ